ایک کیس جس کی میں یہاں پہ جس کا میں ذکر کروں گی وہ 302 کا ہے مارڈر کا کیس ہے جب میں وہاں پہ گئی تو وہ لڑکی جو تھی وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور وینٹی لیٹر پہ تھی گینگ ریپ کا کیا فی آر جو ہے وہ درج کروائی جس میں ایک ملزم انہوں نے نامزد کیا تھا انہوں نے جو مجھے بیان دیا اس میں میرا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا میڈیکل میں یہ آیا کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے تفتیش کے انٹ پہ یہ ہمیں پتا چلا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ حقیقتاً اغوا نہیں ہوئی ایکچول جو سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ جو اس کی مدر تھی اس کو اس دن پتا چلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مدر تھی یا باقی گھر والے تھے وہ اس کی بات پہ یقین کرتے اور اس کو اسی وقت ہسپیٹل لے کے جاتے لیکن انہوں نے اس کی ماں نے الٹا اس کو ایک اور تھپڑ مارا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں انسپیکٹر فرزانہ ہوں اور اس وقت میں بطور پبلک ریلیشن آفیسر ڈی پی آفیس گجرات میں کام کر رہی ہیں میں دوزار تین میں اس دبارٹمنٹ میں آئی تھی بطور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر بطور ایسے چو بھی میں نے تین دفعہ کام کیا ہے فیلڈ میں تجربات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ رنگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں اور جو میرا نہیں آل کہ مجھے ساری زندگی وہ بھولیں گے جس میں گینگ ریپ کے کیسز بھی شامل ہیں ایک کیسز کی میں یہاں پہ جس کا میں ذکر کروں گی وہ تین سو دو کا ہے مارڈر کا کیس ہے ہمارے گجرات میں میں اس وقت وومن حراسمنٹ سل کی انچارج تھی تو مجھے اطلاع ملی فون پہ کہ ایک لڑکی جو ہے اس کا گینگ ریپ کیا گیا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں جو ہے وہ پولیس کو ملی ہے ون فائب پہ کال آئی اور مجھے ڈی پیو صاحب کی طرف سے مکم ملا کہ آپ فوراں جو ہے وہ عزیز بٹی ہسپیٹل میں پہنچیں کہ وہ فیمل جو ہے اس کی حالت دیکھیں کہ کیا اس کا ہے سلسلہ جب میں وہاں پہ گئی تو وہ لڑکی جو تھی وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور آنٹی لیٹر پہ تھی وہ بات نہیں کر سکتی تھی اس کی والدہ وہاں پہ موجود تھی بہنیں تھی ان سے بات ہوئی میری انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمیں جو ہے یہ ریور گارڈن کے پاس جو ہے وہ یہ بے ہوشی کی حالت میں ملی ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ اس کو زہریلی کوئی نشاور چیز جو ہے وہ پہ لائی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ خاتون بے ہوش ہیں اور آہ بہت اس کی آہ کنڈیشن جو تھی نا وہ مزرے بل تھی آہ وہ پوری ہم نے اس وقت اسی وقت جو ہوا اپلیکیشن جی تھی اس پہ ہم نے ایک گینگ ریپ کا کیا فی آر جو ہے وہ درج کروائی جس میں ایک ملزم انہوں نے نامزد کیا تھا آہ ان کی اس کی جو مدر تھی اس کے بقول یہ لڑکا جو تھا یہ اس آہ ان کی بیٹی کے ساتھ ریلیشن میں تھا آہ فون وغیرہ پہ بات ہوتی تھی ان کی اور یہ ملتے تھے اور اس کو یہ یقین تھا کہ یہ لڑکا جو ہے اس نے ہی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے تو اس کو اغواہ کیا ہے اور اس کے بعد گینگ ریپ کر کے اس کو چھوڑ دیا تو وہ کافی آہ چیلنجنگ قسم کا کیس تھا ہمارے لیے اس میں یہ ہوا کہ پھر وہ لڑکی چونکہ ادھر تھی آہ وینٹی لیٹر پہ تھی وہاں پہ ہم نے انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ کی آہ سب سے پہلے میں آہ اس کے گاؤں میں گئی وہاں پہ جا کے جہاں سے وہ اغواہ ہونے کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اغواہ کی گئی ہے وہاں پہ گئی آگے پیچھے گھروں میں انویسٹیگیشن کی فیمل سے ملی اس کی دوستوں سے ملی جس کے پاس ساتھ ان کا آنا جانا تھا انہوں سے ملی وہاں پہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ آہ آہ ایسی ملی جو ہمیں شکوک میں ڈال رہی تھیں آہ کہ اس فیمل کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا یہ اغواہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اس کے بعد پھر جس جگہ پہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ فیمل ہمیں اس جگہ سے آہ بہوشی کی حالت میں ملی ہے میں وہاں پہ گئی آہ وہ ریور گارڈن کا ایک مین جس طرح ایک گیٹ ہوتا ہے اس طرح تھا اور وہاں پہ سیکیورٹی کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے اور یہ سارا جب میں وہاں پہ گئی اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہاں پہ میں نے آہ چیک کیا تو سیکیورٹی کیمرے جو تھے وہ آہ انہوں نے کہا جی یہ تو آج تین چار دن ہو گئے بند ہو گئے میں یہاں پہ ہمارے پاس اس کی کوئی ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے پھر آہ ان سے پوچھا کہ جی سیکیورٹی جو اس وقت وہاں پہ گارڈ تھے وہ کون تھے ان کے نام وغیرہ لیے پھر ان کو ان سے میں ملی ان سے میں نے پوچھا اس کو ٹائم ڈیوریشن بتائی اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں آپ کے سامنے اس طرح کو کوئی واقعہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ گاڑی میں یا موٹ سائیکل پہ اس خاتون کو یہاں پہ آپ کے در ڈال گئے ہوں آپ در موجود تھے انہوں نے جو مجھے بیان دیا اس میں میرا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ اس نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی واقعہ یہاں پہ نہیں دیکھا نہ کوئی یہاں پہ لڑکی آ کے کسی نے بہوشی کی حالت میں ڈالی ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی گاڑی آئی ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی لڑکی آئے ہیں تو اب میرا جو ایک تھا انویسٹیگیشن حص جو تھی اس نے کام کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا اس میں حقائق کیا ہو سکتے ہیں پھر اس لڑکی جو ہے اس لڑکی کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے لیکن جو لڑکا نامزد تھا ملزم وہ ہم نے اسی دن گرفتار کر لیا تھا تو اس کے پاس سے ہمیں پتا چلا کہ اس لڑکی کے پاس موبائل تھا اور اس کا نمبر اس نے اس لڑکی نے مجھے بتایا ہم نے اس کی جو انو اسی وقت سی ڈی آر مگوا لیں اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اب جو ایف ای ای آر تھی وہ ایک نامزد ملزم پہ تھی اور دو نامزد ملزم پہ تھی ہے ہمارے لیے اب یہ بھی ایک چالنگ تھا کہ اب وہ جو نامزد ملزم تھے ان کو ہم نے کیونکہ جو نامزد ملزم ہم نے گرفتار کیا تھا وہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں کسی اور لڑکے کو نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کو اغوا کیا ہے میرا اس کے ساتھ لنک تھا لیکن چار مہینے پہلے یہ دنک جو ہے یہ ختم ہو گیا تھا اب ہم نے جب سی ڈی آر لی تو اس میں ہمیں کچھ نمبر جو ہے وہ ملے ان کے ہم نے جب ڈیٹا نکلوایا اس کا ہم نے جب آنرشیپ نکلوای تو جو لڑکے اس وقت ہمیں اس دن میں ہمیں ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے ہم نے ان لڑکوں کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا ان میں ایک لڑکا ادھر گاؤن تھا ساتھ اس کا تھا ایک جراپ جٹا مالی سائیڈ پہ گاؤن تھا وہاں کا تھا تو ہم نے ان کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا جب ہم نے میڈیکل کروایا میڈیکل میں تھوڑا یہ آیا کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس وقت پھر ہمارے پاس دو واسطے آگئے کہ مطلب ہماری تفتیش یہ کہہ رہی تھی کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی ہے جبکہ میڈیکل جو ہے لیکن ظاہر ہے میڈیکل کی جو ایک ویلیو ہے وہ ہماری تفتیش سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ کہ وہ تو ایک ایویڈنس ہے اور لیگل ایویڈنس ہے اس کے بعد جو ہے وہ جون جون یہ تفتیش پھر ہم آگے کرتے گئے ہیں پھر پوس مارٹم کی ریپورٹ جب ہم نے وہاں پہ جمع کروائی اس کے بعد جو ہے وہ ڈی آنے کے لیے ہم نے اپلائے کیا ڈی آنے وغیرہ جو ہے وہ آیا تو تفتیش کے انٹ پہ یہ ہمیں پتا چلا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ حقیقتاً اغوا نہیں ہوئی بلکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ خاتون یہ لڑکی جو تھی اس کی دوستی پہلے جو نامزد ملزم تھا اس کے ساتھ تھی پھر جب چار مہینے پہلے اس کا بریک اپ ہو گیا اس لڑکے کے ساتھ پھر اس کی دوستی دوسرا جو ہمارا ملزم تھا اس کے ساتھ ہوئی تھی لیکن اس اس دن اس لڑکی کے لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں ملی ہے نہ ہی جو ہے وہ وہ اس کے گھر گیا ہے جبکہ جو تیسرا ملزم تھا اس کے ساتھ بھی اس لڑکی کی دوستی تھی لڑکی کی دوستی تھی مطلب ایٹا ٹائم تینوں کے ساتھ دوستی تھی ان کی لیکن تینوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا گینگ ریپ جو ہے وہ اور پھر مرڈر اور اغوا یہ ایک ایسے جرائم ہے جس میں ملزمان کا آپس میں کوارڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے جبکہ ہم نے جب انویسٹیگیشن کی تو تینوں ملزمان جو تھے وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے علید علیدہ گاؤں سے تعلق تھا ان کا ان کا نہ آپس میں موبائل میں کوئی رابطہ تھا اور نہ ان کے آپس میں کوئی واقفیت تھی نہ کوئی رشتہ داری تھی وہ بالکل علیدہ تھے تو پھر جب ہم لوگ نے ان سب کو ارسٹ کر لیا ان سے انویسٹیگیشن کی وہ یہ بات مانتے تھے کہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن تھا لیکن اس لڑکی کی مرضی سے تھا اس دن اس کو اغوا نہیں کیا گیا تھا ایکچوال جو سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ جو اس کی مدر تھی اس کو اس دن پتا چلا کہ اس نے اس پہلا جو نامزد ملزم ہے اس کو ایک سونے کی انگوٹھی گفٹ کی تھی اس کی مدر کو جب پتا چلا کہ اس نے گفٹ کیا تو وہ اس کے گھر اس لڑکے کے گھر گئی کہ بھئی وہ انگوٹھی جو ہے نا وہ مجھے واپس کریں ان کی وہاں پہ لڑائی ہو گئی اب جب لڑائی ہوئی تو اب ماں جو تھی وہ انتہائی غصے میں تھی اس نے واپس آئی ہے آ کے اس نے اپنی بیٹی کو مار پیٹ کی ہے اس کو تشدد کی ہے اس کو اس کے جس طرح ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے بھی کہہ لیں یا سزا دینے کے لیے بھی کہہ لیں اب وہ لڑکی جو ہے وہ غصے میں آئی ہے اب یہ لڑکی دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتی تھی اس کے پاس آہ نیند کی گولیاں جو تھی ان کا پورڈر پڑا ہوا تھا یعنی ان کی گولیاں ہوں گی اس نے اپنے ہی گھر میں باثروم میں جا کے وہ گولیاں جو ہیں وہ کھائیں ساری اور باہر آ کے اپنی ماں بہن اور کچھ دو جو اور وہاں پہ تھی ایک دو ہواتین ان کے سامنے آ کے اس نے کہا کہ بھئی میں نے زہر کھا لیا ہے اب میں مرنے والی ہوں آپ نے جو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آہ مدر تھی یا باقی گھر والے تھے وہ اس کی بات پہ یقین کرتے اور اس کو اسی وقت ہسپیٹل لے کے جاتے لیکن انہوں نے اس کی ماں نے آہ الٹا اس کو ایک اور تھپڑ مارا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اب آہ جب دیکھا کہ اس کی حالت اب حراب ہو گئی ہے وہ بے ہوشی میں جا رہی ہے تو پھر وہ اس کو خود وہاں سے گھر سے رکشے میں ڈال کے تو عزیز بٹی ہسپیٹل لے کے گئے ہیں وہاں پہ جب جا کے وہ دیکھا کہ بے ہوش ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے اس وقت پلاننگ کی کہ ہم وہ جو آہ لڑکا تھا نامزد ملزم جس کے پاس سونے کے انگوٹی تھی جو واپس نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم اس کو جو ہے اس کیس میں پھسا لیتے ہیں اور ساتھ انہوں نے دو نامعلوم حالانکہ اس وقت ان کی ماں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کے اور بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس غصے میں اس کے خلاف جو ہے وہ ایف ای آر ہو جاتی ہے اور یہ تو اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کتنی بڑی دفعات اب گینگ ریپ اغوا اور پھر اس کے بعد تین سو دو وہ لڑکی جو ہے وہ اسی دن رات کو جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ساتھی تین دو سو دو جو ہے وہ ازاد ہو گئی تھی انویسٹیگیشن میں جو ہے انویسٹیگیشن میں جو ہے یہ ہمیں یہ کلیر ہو گیا کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ بے گناہ ہیں ان کا تعلق ضرور تھا لیکن انہوں نے نہ تو اس کو اغوا کیا تھا نہ انہوں نے جو ہے اس کا ریپ کیا تھا گینگ ریپ کیا تھا اور نہ ہی پھر اس کو مرڈر کیا تھا بلکہ اس لڑکی نے گھر میں اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے سامنے جو ہے وہ خودکشی کی تھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ بنایا تھا تو اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ آگے ٹرائل میں چلا جائز صاحبان جو ہے چونکہ میڈیکل جو ہے اس میں لکھا وا تھا کہ ریپ ہوا ہے لیکن وہ بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی انہوں نے کہ یہ تھوڑی سی غلطی سمجھ لیں ان کے ناہلی سمجھ لیں انہوں نے اس چیز کو قبول بھی کیا کہ اس وقت چونکہ پریشنری طرح تھا شاید یا نئی تھی ڈاکٹر تو انہوں نے وہ چیز جو ہے وہ لکھی تھی ادروائز جو ہے وہ جو ہے وہ اولڈ تھا ریپ چر اس کا نا تو اس کے بعد وہ لڑکے جو ہیں وہ یہاں پہ ہائی کوٹ میں بھی کیس جلا وہاں پہ بھی میں جاتی رہی بتایا سارے حقائق وہاں پہ بتائے سیشن کورٹ سے وہ پھر یہ دوہزار تئیس میں جو ہے نا وہ لڑکے جو ہیں وہ بری ہو گئے تھے نا آ جی سب کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ پولیس جو ہے یہ دن رات کام جو ہے وہ عوام کے لیے کر رہی ہے ایک بات یاد رکھئے گا جب ہمارے پاس کوئی کیس آتے ہیں تو ایک ملزم ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس کا ساتھ دیں وہ کہے بھی انصاف ہوا ہے اور جس کے جس کے جس کو ہم کہیں کہ بھئی تم نے غلطی کیا ہے تمہارا یہ گناہ بنتا ہے وہ کہے نہیں جی میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ جب ہم کسی کی فیور ہو رہی ہوتی ہے جس کو جس کا جس کے اصل میں کام ہو رہا ہوتا چاہے وہ سچا ہے وہ دوسری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بندہ جو تھا اس کو فیور کیا گیا ہے اس کو پیسے لیے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ انصاف دیا گیا ہے میرے ساتھ انصافی کی گئی ہے حالانکہ یہ تو کلیر بات ہے کہ جب دو پارٹیز ہیں تو ان میں سے جو سچی ہے وہ اسی کو انصاف ملنا جو جھوٹی ہے وہ جھوٹی ہے تو میں عوام کو بھی اور سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا شعور ضرور رکھیں کہ جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جگہ پہ غلط ہیں اور ہمیں اپنی غلطی کے پولیس میں کوئی بھی ایسا جو ہے وہ شخص نہیں ہے اتنا بے زمیر یا کمظرف بندہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پیسے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ کسی بے گناہ کو گناہگار کر دے اور گناہگار کو بے گناہ کر دے اتنا جو ہے وہ یہ ضروری یقین رکھیں تھانکیو